لوکڈاؤن کے دوران فتحپور کے گاؤں پدیڑ میں لوگوں کو پانی کی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سانی لوگوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے گاؤں میں چار پانچ جن سے پانی نہیں آ رہا ہے جس سے کہ انہیں ہینٹ پمپ کا پانی پینا پڑ رہا ہے جو کی پینے لائک نہیں ہے اور اسی کے ساسا پرشوں کو بھی پانی پلانے میں کافی دکت آ رہی ہے اور انہیں طلاب کا گندہ پانی مجبوراں پلایا جا رہا ہے تو سانی لوگوں نے پشاشن سے مانگ کی ہے کہ سمسیہ کا جلدی سے جلدی سمدھان کریں جس سے کی لوگ لوگڈاؤن کا پارن کرتے ہوئے اپنے گھر پر بیٹھ سکیں ایپی ایچ ایس جو راجہ کا طلاب بینے ڈوگرا کا کہنا ہے کہ اس ٹیوبل کی موٹر خراب چل رہی ہے اور اسے ہم نے ٹھیک کروانی کے لیے بھیج دیا گیا ہے پھر ہر ہم اس گاؤں کو گولوانچ مولی سکری لائن سے جوڑ رہے ہیں جب تک اس ٹیوبل کی موٹر ٹھیک نہیں ہو جاتی موٹر ٹھیک ہونے کے بعد اسے پھر سے اسی لائن کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا ایس جو بینے ڈوگرا نے کہا کہ آج شام ساڑھے پانچ وجہ تک پدھیڑ گاؤں کو پانی مل جائے گا ستھان میں پردھان بیویک پدھیڑیا کا کہنا ہے کہ اتنے سال ہو گئے کبھی بھی پانی کی سمسے اس گاؤں میں نہیں آئی اچانک ٹیوبل کی موٹر خراب ہونے کی وجہ سے اس دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پردھان نے بولا کہ مشینری کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے پر پشاشل اس کام میں جھٹا ہوا ہے جل سے جل پانی کی سمسے کا حل کروا دیا جائے گا